ہلو اور ویلکم ٹو بیک بینچرز اینڈ ٹو شامِ غم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اداس شائر احمر نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالعہد جاوید جو اپنے غم میں اتنا مٹ چکے ہیں کہ اب آپ کو دکھائی بھی نہیں دے رہے ہیں بیگار ہے بھئیہ میں تو ٹوڑ گیا شو کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا رونے سے مت کرو مجھ سے اتنی محبت دیز بہت تربو گے ہمارا پلان تو تھا کہ ہم ایشیا کپ کے فائنل کے بارے میں بات کریں گے بگر وہ میچ تھا ہی کیا بھائی ہم تو شروع ہوتے ایک ہتم ہویا ہے اس سے پہلے پھر ہمیں ذکر کرنا پڑے گا انڈیا پاکستان کے میچ کے ریزرف دے گا جو پاکستان ٹیم کے لئے قیامت کے بعد سب سے بھیانک ترین دن تھا اگر وہ دن نہیں ہوتا تو آج پاکستان ٹیم کی نیٹ رن ریٹ انڈیا سے زیادہ ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ آدھی ٹیم انجریز کی وجہ سے لنگڑی لونڈی نہ ہو چکی ہوتی نسیم شاہ اگلا ورل کپ انجریز کے باعث مس کریں گے اور جو پاکستانی پیس اٹیک جو پوری قوم کی امیدوں کا سہارا بن چکا تھا اب پیٹرول کی قیمت سے بھی زیادہ دکھ دینے لگا ہے ایسا کرتے ہیں تھوڑا اور رو لیتے ہیں انجریز سے پوری پاکستانی فینڈم کشم کشم آگئے جیسے کہ بتاتے ہیں ہمارے ترجیہ کار مرزا لال بیک اور تو اور پاکستان ٹیم نے سری لنکا کے خلاف جو میچ کھیلا اس کو بلکل آخری بال تک لے گئے مگر یہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس اوچائی پہ پہنچا کے ایسے گرائے کہ الٹیمٹ ٹوٹل غام آبر شروع ہو جائے ماشاءاللہ سے میچ ختم ہونے کے بعد پاکستانی میڈیا نے پھر اپنا جارحانہ انداز دکھائے اور ان کی نظروں میں تو یہ میچ ایسے ختم ہو رہا تھا پریشانی کے عالم میں لوگ بابر آزم کو بریج بیلڈر کہنے لگے اور سعید انور بھائی تو لگ رہا تھا اپنی ہی کوئی ملٹی ورس چلا رہے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ ایک سابق کھلاڑی جو ڈروپنگ میں بہت زیادہ ماہر تھے وہ بھی اپنی تجویز دینے لگے اور اس سب کے بیچ میں تھا بچارہ شانعواز دہانی جو پیتیس فلائٹس پکڑ کے سری لنکا پہنچا اور سری لنکا کو چھوٹے ہی واپس مڑ کے پاکستان آ گیا اس کو میں دیکھ لیا اب تم چلچ وگر پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمو دونوں کو دل سے سلوٹ ہے کیوں؟ اتنا زبردست ایکسائٹنگ میچ آپ کو دیا اب پہلی بات تو آپ کو پتا تھا کہ اتنا آگے پیچھے ہو رہا ہے مگر یہ میچ فکس نہیں ہے کیونکہ دونوں ملک اتنے کنگلے ہیں کہ فکسنگ کرانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ٹیمیں کھیلتی ہیں یہ عوام کے لیے غریب عوام کے لیے کھیلتی ہیں نہ صرف یہ جو کورپرٹ فیشسٹ ٹیمیں ہیں کہ خود ساڑے تین سو چار سو رن بنائے اگلے کو دیوڑ سو پہ آؤٹ کر دیا زہر کو میچ شروع آتا ہے اتوار کی اثر سے پہلے ہی ختم ہو گیا یہ کیسی ٹیم ہے آپ سری لنکا پاکستان کو دیکھیں آٹھ گھنٹے تک ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو میچ میں مزا نہیں آ رہا ہو کبھی ٹیم عرش پہ ہے کبھی فرش پہ ہے کبھی آپ امیدوں میں گھوم رہے ہیں تو کبھی نمائیوسی میں ڈوب رہے ہیں یہ ٹیمیں آپ کو ہر لمحے زندہ رہنے کا احساس دیتی ہے میری طرف سے ان دونوں ٹیموں کو سلوٹ ہے اور سلوٹ ہے آئی سی سی کی رینکنگ کو کہ پاکستان اتنا ہارنے اور زلیل ہونے کے بعد بھی اب بھی ورلڈ نمبر ون ہے خیر یہ تھی کرکٹ کی باتیں آج اس دفعہ ہم تھوڑی سی اور سپورٹس کی طرف بھی نظر ڈالیں گے سب سے پہلے اتوار کو فارمیلا ون کی ریس ہوئی اور پہلی دفعہ اس سیزن میں کنٹرول سی کنٹرول بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ریڈ بول کی ٹیم اور میکس ورس ٹیپن نہیں جیتے یہی سب سے بڑی خوش قبلی تھی باقی ٹیموں کے لیے کہ یار یہ لوگ نہیں جیتے ہیں اس کے علاوہ فوٹبال میں بھی دیر کروڑ میچز ہوئے تھے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سب کی بات کرتے ہم بات کریں گے صرف ایک ٹیم کی جو اس دفعہ پھر ویکنڈ پہ ہار گئی ہے اور اب پریمیر لیگ ایرہ پہ مینچسٹری یونائٹڈ کا یہ سب سے برا سٹارٹ ہے کسی بھی سیزن کے لیے اور اس پر میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ مینچسٹری یونائٹڈ کے فینس ہیں ان میں بڑی دلچسپی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں آپ فوٹبال کی بات کریں مگر میں سوچتا ہوں کہ آپ کیوں کرتے ہیں کیونکہ میری نظر میں مینچسٹری یونائٹڈ ویسا ہی ہے جیسے وہ ٹی وی شو فرنڈ یہ بیس سال پہلے بڑا ہٹ تھا بڑا مقبول تھا سب اسے دیکھتے تھے اب آپ دیکھتے تو آپ میں بہت cringe ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک چل رہا ہے تو میرے خیال میں مینیو کا بھی وہی وقت آیا ہے اور شاید انشاءاللہ جلدی جلدی جس طریقے سے یہ سیزن گزار رہا ہے ہمیں آئندہ شو پہ ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آخر میں ختم کرنے سے پہلے شاداب خان پچھلی ہماری اپیسوڈ دیکھتی شاداب آپ کو کیسی لگی آپ نے آپ کی بڑی میمز چلائی تھی کیسی تھی episode that's it for backbenchers this week آپ کو شو پسند آئے follow us on social media subscribe play share everything you do we'll catch you again next week on Dunia Digital